موسکر دوستو رادہ موہن کا آنے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھناہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے اگر موہن کی بات کی جائیں تو موہن اور موہن کی ماں لگاتار دامنی کو سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دامنی تمہیں اس گھر سے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوستو دامنی اس سمیہ یہاں سے جانے کی جد کرتی ہوئی نظر آنے والی ہیں کیونکہ بات کی جائیں تو اس وقت رادہ سے بولتے ہو نظر آنے والے ہیں موہن کی سب کچھ یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ اگر دامنی جیل سے جیل میں گئی تھی تو وہ تمہاری وجہ سے گئی تھی حالانکہ تمہیں جانا چاہیے تھا جیل میں لیکن دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جب زیادہ ہی جد کرتی ہے دامنی کہ میں اس گھر سے جا رہی تب رادہ بولے گی کہ اگر دامنی کو اس گھر سے جانا ہے تو اسے روکو متنا اسے جانے دو کیونکہ اس کے اصلی جگہ اس گھر میں نہیں ہے جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہی جس کے بعد میں لگاتار موہن گسے میں نظر آنے والا ہے اور موہن بولتا ہو نظر آئے گا کہ اس گھر سے اگر کسی کو جانا ہے تو وہ ہے رادہ جی ہاں کیونکہ اس گھر سے دامنی نہیں جا سکتی کیونکہ دوستو اگر بات کی جائیں موہن کی تو موہن پوری طریقہ سے دامنی کے ہر ڈیسیجن کو فیور کرتا ہے اور دامنی کا معنی یہ ہے کہ جب تک میں اپنے حسن کا ظال بکھیرتی رہوں گی تب تک موہن جو کی میرے پکچ میں ہی بات رکھتا ہوا نظر آ جائے گا ہمیں بات کی جائیں دامنی کی تو دامنی کو اتنا بھی پتا ہے کہ ہم نے ہر کرائم کر لیا ہے لیکن ہمارا کسی بھی کرائم پر کوئی بھی پردفاس نہیں ہوا ہے اس لیے لگاتار حوصلی بڑھتے بھی نظر آ رہے ہیں دامنی کے لیکن دوستو دامنی کے حوصلی کو کس طریقہ سے ڈاؤن کرے گا آگرگار رادہ کا نیا پلان کیونکہ رادہ نے نیا پلان اور بنا لیا ہے یہاں سے دامنی کو ایکسپوز کر کے اور سیدھا سیدھا گھر سے وہاں نکلوانے کے ل ہوئی اتنا اگر چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جنور بتائیں گائز تھانکیو شو منت گائز